نمسکر میترو میں حکیم نویندوٹا آپ کو اپنے یوٹیوب چینل بابا حکیم دربا والے میں آپ سب کا حادث کبھی نجن کرتا ہوں دوستو آج کے عوشہ گرب کالیندویکاروں کی جانکاری بھاگ دو میں ہم جو کہ پیگننسی کے سمٹم ہیں ان پہ ہم آگے چرچال لابتاوہ کریں گے اس سے پورو کہ میں اپنے عوشہ پہ آؤں سبھی پرانے میتروں سے میرے نگیدن ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں جو بھائی چینل کو پہلی بات دیکھ رہے ہیں وہ بھی سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کھانے میں بیل آئیکن والی گھنٹی کو زور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سمیں سمیں بھی آپ تک پہنچتی رہے ہیں مطروں مچلی یا کیا ہے نوشیا ان وومٹنگ دیورنگ ان پیگننسی یہ ایک سامانیہ سے ستھیتی ہے جو کہ گرب کے تین اور چار مہنوں تک رہتی ہے اس کے بعد یہ شانت ہو جاتی ہے اب اس میں کیا پریکاشن لینے چاہیے کیا اس کا ٹریٹمنٹ ہے دیورنگ ان پیگننسی وہ ہم دیکھتے ہیں اس میں مطروں آپ کو کیا کرنا ہے کہ سوئے اٹھ کے ایک گلاہ تھنڈا پانی آپ کو پینا چاہیے کچھ برحمل کرنا چاہیے یعنی کہ تھوڑی سی واک کرنا چاہیے اس کے ساتھ بات کرنا چاہیے آپ کو دیلی نہانا چاہیے پیڑو پر تھنڈی پٹی افشکہ ہونے پر گرم یا تھنڈا کمپریکس کرنا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو نیبو کا سیون کرنا عوشق ہے جدی پوک نہ معلوم ہو تو کیول تھنڈے پانی کا سیون کرنا جو کہ جروری ہے یہ تھی اینوشیا انڈ بومٹنگ ڈیوریگنی پریننسی اس کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے سچ تائن خورت سے بلیڈنگ رہتی ہے تو اس بلیڈنگ میں کیا پٹی کاشن ہے اور یہ بلیڈنگ کس پرکار کی ہوتی ہے یہ تھوڑا آپ دیکھ لیں بھائیو بلیڈنگ میں کیا ہے کہ کبھی کبھی شریر کے بھبینے بھبینگ انگو سے الگ سراو یعنی بلیڈنگ ہونے لگتی ہے سورا بھائی بھائی شیشو اور ماتا دونوں کے لیے گھا تک ہوتا ہے اور اس کی چکستہ شیگر ہوئی جائی ہے اس کا ٹریٹمنٹ شیگر ہوئی جائی ہے اب نیچرل طریقے سے اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے تھوڑا سا آپ اس پہ بھی دھیان دیجئے اس کے لئے مطروں آپ کو ایک چیز کا دھیانا چاہیے کہ آپ کو کبز نہیں ہونا چاہیے کبز کے اپچار کے لیے کسی آئیر بیڈی کوشدیک آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے اطرق اس کے اطرق متر ہو آپ مارڈن انیمیا لے سکتے ہیں یعنی کول ملاکہ آپ کا پیٹ ساف ہونا چاہیے پیٹ ساف کرنے کا پریوک کرنا چاہیے بھوجن کرے کہ بھوک کی پرتکشہ کچھ نیمبو پانی لینہ وشک ہوتا ہے اور پورا بھوٹا آپ کھانے بھی ہلکا پھلکا سیمی لیکوڈ آپ کھائے لیے جو آسانی سے آپ کو پچ جائے جس نے کانشٹی پیشن یعنی کبز نہ ہو اور نیمبو پانی اور چھارج کا پریوک آپ کو کرنا چاہیے پریگننسی میں اب اس کی ایک تیسا سیمٹم آتا ہے کہ پریگننسی کے ٹائم خجلی ہوتی ہے آپ خجلی میں کیا کرنا چاہیے یہ آپ دھیانچے دیکھئے نیچل طریقے سے یعنی پرکرتک طرح سے ایکٹیوی کیا ہوتا ہے کہ یونی یعنی ویجائنل ڈسچارج کی وجہ سے خجلی ہوتی ہے اور بھینکر اپرپٹ ہوتا ہے گندگی کے کٹارن کی اپستتی ہو جاتی ہے اور بھینکر خجلی ارم ہوتی ہے اب اس خجلی کے اندر کیا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے آپ کو یونی دوار کی صفائی سوچ جل سے یعنی تھوڑے سے نیم گرم پانی سے کرنی چاہیے اور وہاں پر مٹی کی میں پروٹاشم رکھنے چاہیے مٹی میں وش یتنتے دیووں کو سوکنے کی اتبت شمتہ ہوتی ہے صاف مٹی آپ وہاں پر رکھ لیں ہو سکے تو منطانی مٹی کا پیو کریں اس کے اندر جو ہے وشیلے تکوں کو سوکنے کی پڑی شمتہ ہوتی ہے مٹ کو اس چیز کو آپ دھیان سے رکھیں یہ ایک قصہ سیمٹم آتا ہے پیگنلسی کے اندر ڈائریا اب ڈائریا میں یعنی اتی سار کے اندر آپ کو کیا کرنا چاہیے کیسے ہوتا ہے اس پہ آپ دھیان سے دیکھیں یہ بہر امپارٹن چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں یہ مس کرنے والی چیزیں نہیں ہیں بھائیو مٹرو ڈائی سینٹری یعنی ڈائریا ڈائریا یا لوز موشن پرگننسی کے اندر ایک گھا تک سکتی ہوتی ہے اس کے اقانے آپ کو گھر پات بھی ہو سکتا ہے اب آرشن بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے کیا ہوتا ہے کہ کھان پان کی گلت گڑ بڑی اور آنتروں کی انفیکشن کے قارن آپ کو استطیق پن ہو سکتی ہے اس کے لئے آپ کو وطج یا ودارتوں کا جمع ہونے سے استطیق پن ہوتی ہے اور اس میں آپ کو کمجوری سی محسوس ہوگی اور اس کی روک تھام کرنا بہت ہی عوشق ہے اب نیچل طریقے سے پرکرتک طریقے سے آئیر وید کے مرک کے نصر آپ کو کیا اس میں اپائی کرنا چاہیئے آپ جہاں سے دیکھئے تھنڈے پانی سے نہانے سے اور جل سنار کرسے پرکرتک چکستہ کرنے سے سے شٹکارہ ہو سکتا ہے کھان پان کا بہت ہی دیہار مکی ہے ایسی چیزیں نہ کھائیں جو آپ کو غلط لگیں اور یہ اگر ایسی ستی ہو جائے تھنڈے پانی سے آپ کو نہانا چاہیئے تھوڑا سا برک ڈال کے یہ ایک نیچل ہوئے ہیں اس چیز کو آپ جانتے دیکھئے اب اس کے اندر ایک اور جو بیدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فالس لیبر پین کبھی کبھی برساؤ میں ٹھیک ڈنگ شیب سے پورو ہی گروشاہ کے اندر درد اتپن ہو جاتا ہے یہ درد سائی نہ ہو کر کچھ ڈیر کے لیے ہی ہوتا ہے اور پھر شانت ہو جاتا ہے اب اس کا وجہ رہا ہے کہ تھنڈا جل مان اور پیٹ پر تھنڈی جل کی پٹی پریوک کریں فال لیبر پین میں اس چیز کو آپ دھیان سے دکھئے اب اسی ویشیو کو آگے لے کے گھر سراف یعنی آپ آرشن کے بھی چانسز ہوتے ہیں اگر ایسی ستیت پون ہو جائے یہ بڑا ایمپورٹن چیز ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ گھر ستھر ہونے پر کبھی کبھی کچھ کارنوں سے گھر جاتا ہے اس سے کئی سوروپ ہوتے ہیں یعنی چار مہینے سے پورو گھر گر جائے تو اسے گھر سراف اور چھے مہینے کے بھیتر ہو تو گھر پات تتھا یعنی ساتھ سے نو مہینے کے بھیتر گھر گرے تو اسے اکال پرساو بھی کہتے ہیں مدرو تو اب اس کے لکشن کیا ہیں اس چیز کو آپ سے دیکھیں گھر پات کے پورو سہاورن جلسہ کمجوری کمر میں در تتھا جانندرے میں بھار کا بودھ ہوتا ہے گھر پساو سے پورو اتیادک مہاترہ میں رکھ سراو ہو جاتا ہے اور گھر پات ہونے سے پرہ نیمت لکھتکارن ہوتے ہیں جسے پی پی ایچ اور اے پی ایچ بھی کہتے ہیں اس چیز کو آپ جان دیکھیں مانچک اتیجنا اندریہ سیون اتیادک بھوجنت تک اکھات پدھارتوں کا کھانا اپشائیں اور ادھک مہاترہ میں شیوت پدھار کا پساو ایسی عوستہ میں اتپن ہونے سے پورن گشراو اور پیٹ پر جو ہے تھنڈی جل کی پٹی کا پریوک بار بار کرنے سے گھر سراو رکھ جاتا ہے اور انیا ساو دھانیوں کا پالن کرنا واشک ہوتا ہے تاکہ جو روگی ہے اس کے پیٹ ٹھیک طرح سے صاف رہے اور اتیادک تھکان تتہ کو تیجنا اتپن نہ ہو اس میں آپ کو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کا کھانا پانا ٹھیک دن سے ہو گرم پدھارتوں کا سیمن نہ کریں جیسی ستھی اور پچھتھیوں اسی کے انکول کام کریں رکھ سراو ہو جائے یا تیادی کوئی پیڑا اتپن ہو جائے جو آپ کو ابارشن کے قریب ہو جائے چھے مہینے چار مہینے ساتھ سے نو مہینے کے بیچے ہو تو آپ تھنڈی جل کی پٹی آپ نے پیٹ پر رکھ سکتے ہیں اور کافی خلق میں آپ کو اس کو ٹھیک ہو جائے گا آپ کو فرق پڑے گا ہم نے نوشیا بریڈنگ خجلی فال لیورپین اور ابارشن پر ہم نے چچا کی کل بھاگ تین میں اسی قرب کو ہم آگے لے جائیں گے کب تک میں ترو اپنا دھیان رکھیے جائے گا دماؤں میں یاد رکھیے گا جائے ہند زیادی روید موسیقا